میکس کا نام میکس ہے میکس کو کائل ہینڈ کرتا ہے کائل اور میکس کے بیچ میں بہت اچھی بانٹنگ ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں میکس بہت ہی سمجھدار ڈاغ ہوتا ہے اس نے کئی مشنز کو انجام دیا ہے اس میں اس نے کئی ہتھیاروں کو پکڑوایا ہے لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یو ایس کی عامی جتنے بھی ہتھیاروں کو پکڑتی ہے اس کی کوئی سمگلنگ کرتا ہے اور کائل کوئی بات پتا چل جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے سات کا سولجر جس کا نام ٹائلر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اگلے دن جب یہ دونوں کے دونوں اپنے سکوٹ کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں جاتے ہیں تو کائل ٹائلر سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہتھیاروں کی سمگلنگ کرنے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے کائلر کہتا ہے کہ تمہیں صرف مشن پر دھیان دینا چاہیے ہتھیاروں کا کیا ہوتا ہے اسے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے اور تب ہی ان کے آگے جو ان کا ڈاغ میکس چل رہا ہوتا ہے اچانک سے رک جاتا ہے میکس پیچھ پاس چلا جاتا ہے اور ٹائلر اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ خود پتھر کے پیچھے چھپ جاتا وہ اسے کور فائرنگ نہیں دیتا اور جب سب کے سب کائل کے پاس پہنچتے ہیں تو کائل کو گولی لگ چکی ہوتی ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہ اپنے دیش کے لئے شہید ہو گیا کائل کی موت کا قارن صرف اور صرف ٹائلر ہے اگر اس نے اسے کور فائرنگ دی ہوتی تو اس کی جان بس سکتی تھی یہاں پر کائل کی موت کے بعد میکس پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ چرچ میں کائل کہ اس کے تابوت کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور جب آمی والے اس کے تابوت کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو میکس پوری طرح سے اگریسیو ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کائل کو اس سے دور لے جائے پر جب کائل کا چھوٹا بھائی اس کے سامنے آتا ہے اس کا نام جسٹین ہے تو میکس پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے کیونکہ جسٹین کا چہرہ اپنے بھائی کائل سے ہو بہو ملتا ہے اور میکس کو ایسا لگتا ہے جیسے جسٹین کے روپ میں اس نے کائل کو پا ل اور جسٹن کو ڈاکس بلکل پسند نہیں ہوتے لیکن وہ ملٹری والوں کی یہاں پر اپنے بھائی کے تابوت کو گاڑی تک لے جانے میں مدد کرتا ہے میکس بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے جس کے بعد میکس کو گاڑی میں بند کر دیا جاتا ہے اگلے دن جسٹن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر پر ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی موت سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کی موت کا کارن اپنے پتا کو سمجھتا ہے کیونکہ اسی کے پتا چاہتے تھے کہ وہ آمی میں جائے کیونکہ وہ خود بھی کبھی آمی میں تھے اسی لئے اس کے اپنے پتا سے آگیومنٹس بھی ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر جسٹن کی موم آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے ابھی ابھی فون آئے تھا جس میں مجھے بتایا گیا کہ میکس کو اب وہ لوگ مار رہے ہیں یہ پورا کا پورا پریوار میکس سے مل نکلے جاتا اسے کیج کے اندر بند کیا ہوتا ہے یہاں پر آمی آفیسر بتاتا ہے کہ کائل کی موت کا اس کے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے اسی لئے بہت زیادہ اگریسیب ہو گیا ہے یہ کسی کے لئے بھی خطرہ بن سکتا ہے اسی لئے ہمارے پاس اسے مارنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور جب جسٹن میکس کے پاس جاتا ہے تو پوری طرح سے شانت ہو کر وہیں پر بیٹ جاتا ہے ساتھ یہ جسٹن کے آرڈرز بھی فالو کرتا ہے جو دیکھ کر سب کے سب حیران ہوتے ہیں اور یہاں پر جسٹن کی فیملی تیہ کرتی ہے کہ وہ میکس کو ایڈاپٹ کر لیں گے کیونکہ میکس کائل کے بہت قریب تھا کائل اسے بہت پیار کرتا تھا اور اب یہ پریوار میکس کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے میکس کو اپنے گھر لاتے ہیں لیکن فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے لون میں رکھا جائے گا کیونکہ انہیں اب بھی شک ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے کہ میکس کو بھاہر لون میں گارڈن میں باندھے دیں اور رات کو جب سب سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو میکس زور زور سے بھوکنا شروع کر دیتا ہے دراصلو قائل کو مس کر رہا ہوتا ہے اس کی آواز سے سب پریشان ہونا شروع جاتے ہیں جسٹن بھی میکس کی آواز سے سو نہیں پا رہا ہوتا اس لیو نیچے میکس کے پاس آتا ہے اور جیسے وہ میکس کے پاس آتا ہے میکس پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے پر جب جسٹن وہاں سے جانے لگتا ہے وہ دوبارہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے جسٹین اپنے بیسٹ فرنڈ کے پاس جاتا ہے وہاں پر اس کی کزن سسٹر ہوتی ہے جس کا نام کارمن ہے کارمن کو ڈاگ سے بہت پیار ہے اس کی گردن پر ڈاگ کے پاہ کا ایک ٹیٹو بھی ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جسٹین کے گھر میں ایک عامی ڈاگ ہے وہ جسٹین سے کہتی کہ میں تمہارے گھر آ کر تمہارے ڈاگ سے ملنا چاہوں گی میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ کس طرح سے ڈاگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ سب کے سب م اس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے جس کے بعد جسٹین اسے پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے اب وہ اس کو زنجیر سے بھی آزاد کر دیتا ہے یہ دیکھ کر جسٹین کی موم بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور وہ کارمن سے کہتی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کیوں نہ آج رات کو تم ہمارے ساتھ ڈینر کرو اور رات کو جب یہ سب کے سب ایک ساتھ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو باہر میکس زور زور سے بھوکنا شروع کر دیتا ہے اور جب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر ٹائل ہوتا ہے ٹائلر اندر آخر کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کی چھٹی پر گھر واپس آیا ہوں مجھے کائل کی موت کا بہت دکھ ہے اور اس کے بعد یہ ٹائلر کو میکس کے پاس لے جاتے ہیں میکس اسے دیکھ کر اور بھی زیادہ اگریسی ہو جاتا ہے اور زور زور سے بھوکنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی زنجیر کے حق کو بھی اکھار کر ٹائلر کے اوپر حملہ کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر جسٹین اور کارمن آ جاتے ہیں وہ اسے روک لی دیں اور اس طرح سے کائلر پچ جاتا ہے دراصل میکس کو پتا ہے کہ کائل کی مرتیو کا قارن اور کوئی نہیں بلکہ ٹائلر ہے اب کیونکہ میکس نے ٹائلر کے اوپر حملہ کیا تھا اسی لئے جسٹین کے پتا اگلے دن اس کے لئے کیج لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میکس کو ہمیں اس کے اندر رکھنا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے اوپر بھی حملہ کرے حالانکہ جسٹین ایسا نہیں چاہتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے پتا جو بھی کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتا کہ میکس کسی کے اوپر پھر سے حملہ کرے رات کو جسٹین اپنے موم اور ڈیٹ کے ساتھ پریٹ دیکھ نکلے جاتا ہے یہاں پر بہت سارے کریکرز بھی فٹ رہے ہوتے ہیں جسٹین کو میکس کی یادہ نشیر ہو جاتی وہ اس کی چنتہ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پٹاکو کی آواز سے ڈراؤوا ہوگا وہ بھاگتا وہ واپس اپنے کھراتا ہے جہاں پر میکس سچ میں بہت زیادہ ڈراؤوا ہوتا ہے اس کی کیج کو کھولتا ہے ل لیکن وہاں سے میکس بھار نہیں نکل رہا ہوتا اسی لئے جسٹین خود اس کے ساتھ اندر جا کر بیٹھ جاتا اور میکس کو شاند کرتا ہے اگلی دن ٹائلر کو دکھایا جاتا ہے جو جسٹین کے پتا سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹے کی موت کا کارن میکس ہے اس نے آپ کی بیٹے کائل کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا اور اس جگہ چلا گیا جہاں پر خطرہ تھا اسی وجہ سے کائل کی مرتی ہو گئی ساتھی وہ ان کے ویر ہاؤس میں کچھ کام بھی کرنا چاہتا ہے جس کی پرم جاتا ہے جسٹین انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے اور وہ روک جاتے ہیں جسٹین کو پورا یقین ہے کہ میکس کبھی ایسا نہیں کر سکتا اسی لئے اگلے دن وہ سارجنٹ سے ملنے جاتا ہے ہاں پر سارجنٹ اسے بتاتے ہیں کہ میکس کائل سے بہت پیار کیا کرتا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں میکس سے سمجھدار ٹاگ کبھی نہیں دیکھا اور جہاں تک بات ٹائلر کی ہے وہ ایک کرپٹ انسان ہے اس نے اپنے دیش کے ساتھ آمی کی ساتھ گداری کی ہے وہ گھر چھٹ میکس کے بیچ میں اور اس کے بھائی کے بیچ میں بہت اچھا بانڈ ہوتا ہے وہ ایک دن جسٹین سائیکلنگ لے جاتا ہے اس کے ساتھ میکس بھی ہوتا ہے اور جب وہ میکس کو لے کر جنگل والے ایری میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کائلر کچھ گینگسٹرز کو ہتھیار بیچ رہا ہے یہ دونوں کی دونوں چھپ کر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی گینگسٹرز کے ڈاکس میکس کو سینس کر لیتے ہیں سی لئے وہ ان کا پیشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جسٹین اپنی سائیکل وہیں پر چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے پر جلدی وہ ڈاکس ان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ ڈاکس جسٹین کو نقصان پہنچاتے ہیں میکس ان کے اوپر حملہ کر کے جسٹین کو بچا لیتا ہے یہ دونوں کی دونوں کسی طرح سے سڑک پر آ جاتے ہیں اور وہاں سے جسٹین لفٹ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ٹائلر وہاں پر پہلے سے بیٹھا ہوا اس کے ساتھ شیریف بھی ہوتا ہے شیریف بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے ٹائلر نے جو ہتیار افغانستان سے چھرائے ہیں اب وہ یہاں پر بیچ رہا ہوتا ہے تاتھی وہ میکس کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اس نے شیریف کے ہاتھ میں کٹ لیا اسی لئے تمہیں اسے ڈاک شیلٹر بھیجنا ہوگا یہاں پر جسٹین سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہے وہ اس کا ویڈوت کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی اسے ٹائلر اندر لے جاتا ہے اور اپنی گن دکھا کر کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے بارے میں کسی کو کچھ بت آیا تو میں تمہارے پورے پریوار کو مار دوں گا جسٹین ڈر جاتا ہے کیونکہ ابھی اس نے اپنے بھائی کو کھویا ہے اور اب وہ اپنے ماتا پتا کو نہیں کھونا چاہتا اسی لئے وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا اور اگلی صبح یہاں سے ڈاک شیلٹر والی میکس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جسٹین اس کے بعد ہمیشہ چپ جاپ رہنا شروع کر دیتا ہے جسٹین کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو مجھے بتا دو پر جسٹین انہیں کچھ نہیں بتاتا جسٹین کی پتا کو یہاں پر ٹائلر پر بھی شک ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے ویر ہاؤس کو کچھ سمان رکھنے کے لئے یوز کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ اپنے ویر ہاؤس کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ دیتے ہیں کہ کائلر شیریف کے ساتھ ایک باکس کو گاڑی میں رکھ رہا ہے جس کے اندر ہتھیار ہے پر اس سے پہلے کیوں کچھ کہتے ہیں ان کا ایک ساتھ انہیں گن پوائنٹ پر لے کر کٹنیپ کر لیتا ہے وہی میکس کو دکھایا جاتا ہے جو � وہ اپنے ہنٹنگ ہاؤس میں رکیں گے یہ میسج پانے کے بعد وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ہنٹنگ ہاؤس نہیں ہوتا ابھی یہاں پر میکس بھی پہنچ جاتا ہے اور میکس کو دیکھ کر جسٹین بہت خوش ہوتا ہے جسٹین سمجھ جاتا ہے کہ ٹائلر نے اس کے پتا کو کٹنیپ کر لیا ہے اسی لئے اپنی بیس فرینڈ کے پاس اور اس کی کزن کارمین کے پاس جاتا ہے اور یہ تینوں کے تینوں اب جسٹین کے پتا کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پ گاڑی میں وہاں پر جسٹین کے پتا بھی ہوتے ہیں کارمین یہاں سے سیکل میں پولیس کو بلانے کے لئے نکل پڑتی ہے لبکہ جسٹین اور اس کا بیس فرینڈ نہیں پر رکھ کر ٹائلر اور اس کے ساتھیوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں گینگسٹرز کے پاس جو ڈاکس ہوتے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ آس پاس کوئی نہ کوئی ہے اسی لئے وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں پر ایک بار پھر سے میکس ان پر حملہ کر کے انہیں ہرا دیتا ہے ٹائلر کو پتا ہے کہ آس پاس جسٹین ہے اسی لئے اپنے ساتھی کے ساتھ وہ جسٹین کو مارنے کے لئے نکل پڑتا ہے ٹائلر کی پتا جو گاڑی میں ان کے سامنے شیریف ہوتا ہے وہ گاڑی کی دروازے پر کک کرتے ہیں جس سے شیریف نیچے گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے وہ اس کی گن لے لیتے ہیں اور اب یہاں پر جسٹین اور میکس بھی آ جاتے ہیں جسٹین کو دیکھ کر اس کے پتا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ٹائلر ہمارے پیچھے ہے اسی لئے ہمیں الگ لگ راستوں سے یہاں سے نکلنا ہوگا دونوں جنگل کے الگ لگ راستوں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں شیریف کو ہوش آ جاتا ہے جس کے بعد گاڑی سے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جلدی وہ جسٹین کے پتا کے سامنے ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ جسٹین کے پتا کو گاڑی سے کچھلتا جسٹین کے پتا اس پر کئی گولیاں چلاتے ہیں جس سے اس کے گاڑی کا بیلنس بھی کر جاتا ہے اور گاڑی نیچے کھائی میں گر کر بلاسٹ ہو جاتی ہے ج اس سے شیریف کی موت ہو جاتی ہے وہاں جسٹین کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ریلوی ٹریک کے بریج کی اوپر ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ٹائلر پہنچ جاتا ہے ٹائلر کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری آج کی ڈیل کینسل ہو گئی آج میری ہتھیاروں کی ڈیل ہونے والی تھی لیکن تمہاری پریزنس کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ واپس چلے گئے اور اب وہ جسٹین کو مارنا چاہتا ہے وہ جسٹین کو گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی میکس اس کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ میکس بری طرح سے انجرڈ ہے پر جسٹین کے فیملی اس کی شکر گزار ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جسٹین کی اور جسٹین کے پتا کی زندگی پچ پائی ہے ابھی فیصلہ کرتے ہیں کہ میکس کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں گے سب سے پہلے جسٹین میکس کے ساتھ اپنے بھائی کی گریپ پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بہتری چیز دی ہے جو کی میکس ہے اور وہ اپنے بھائی کو سیلیوٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیس پرینڈ اور کارمن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رات کو تم ہمارے گھر پر ڈینر پر آنا اور اسے کے ساتھ ایک فیلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے